دوستو سہارا انڈیا کی لیٹسٹ نیوز میں آج دینی بازکر میں بڑا فیصلہ آیا ہے سہارا انڈیا کو دینا ہوگا ادبوکتہوں کا پورا پیسہ تین الگ الگ معاملوں میں زلہ ادبوکتہ آئیوگ نے ادبوکتہ کے پس میں سنایا فیصلہ دوستو یہ پہلا فیصلہ تو ہم آپ کو سنا سکے دوسرا فیصلہ جو ادبوکتہ فورم کی طرف سے آیا ہے وہ بڑا ہی سنسنی کھیج ہے پتنی کی موت کے بعد بھی پتی نے دعویٰ کیا تب بھی نہیں ملا رقم جمع رقم لوٹ آنے کا آدیس ادبوکتہ فورم نے ایک بڑا آدیس دیا اسی طرح کے انڈیا معاملے میں گرام سیونی ویہ مکیس اگروال کوئی سائن ایکٹ ڈپوزٹ اسکیم میں جمع رقم لوٹ آنے کا آدیس دیا اس معاملے میں مکیس کی پتنی گومتی بھئی نے ساتھ فروری دوہزار چودہ کو سولہ سولہ ہزار روپے جمع کرائے تھے ایک اگز دوہزار اٹھارہ کو گومتی کی موت ہونے پر مکیس نے جمع رقم بیاس سعید مانگ کی مکیس کو بھی قسط سعید بھکتان کے بکل دیے گئے اس رقم کا بھکتان نہیں ملنے پر معاملہ زیلہ ادبوکتہ ایوک کے سمک سپیس کیا گیا جہاں سنوائی کرتے ہوئے فیصلہ سنایا سنایا گیا کہ سہارا انڈیا ایک ماہ میں جمع رقم بیاس سعید گراک کو بھکتان کرے ساتھی پانچ ہزار روپے مانسک شتی پورتی تتہ دو ہزار روپے واد بھائے کے ساتھ بھکتان کرے تیسرا معاملہ فکر ڈپوزٹ میں مرچورٹی کے بعد بھی نہیں ملی راسی اب دینا ہوگا ایک انیا فیصلے میں گرام مالدہ تھانہ حسود نواسی جنک رام کشچپ نے سوپر بی بی کے انترگت فکس ڈپوزٹ اٹھائیس جنوری دو ہزار سولہ کو کرم سے ایک لاگ دو ہزار چھہس سو اٹھائیس روپے ایوم تیرہ ہزار دو سو نو روپے جمع کیا تھا جس کی پریپکتہ آودی اٹھائیس جنوری دو ہزار انیس کو تھی اس آودی میں پیسہ نہیں ملنے پر زلہ ادبوکتہ آئیوک کے سمکس پریواد پرستوت کیا گیا آئیوک کے سدسٹیوں نے سہارا انڈیا کو ایک ماہ کے بیتر جمع رقم بیاج سعید گراک کو بکتان کرنے کا آدھیس پارت کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی سہارا سے جڑی لیٹس نیوز ادبوکتہ فورم کے دوارہ تین فیصلے آج یہاں پر سنائے گئے تو دوستو دیکھنا یہ ہے کہ ادبوکتہ فورم کے اس فیصلے کو سہارا انڈیا کی برانچوں پر نمیشک کو پیسہ ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ جو بھی آگے نیوز آئے گی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے دوستو آپ سے ہمارا انرود ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولیں ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ ہمارے دوارہ بنائے گئے یہ ایک لیٹس ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تب تک کے لیے یو ایس کان کو لے دیں